یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہی ہیں کرنال اور اندری روڈ کے بیچ جو رمبہ چونک پڑتا ہے وہاں پر اور آپ کو پولس ہی پولس نظر آ جائے گی آپ کو پولس کی گاڑیاں نظر آ جائیں گی اور پولس کرمی موجود یہاں پر نظر آ جائیں گی یہاں پر ایک واقعہ ایک معاملہ سامنے آیا ہے اور آروپ یہ ہے کہ ایک پریم چند نام کے بیقتی کی موت ہو جاتی ہے اور آروپ مارپیٹ کا لگایا جا رہا ہے آروپ ہتیا کا لگایا جا رہا ہے اور چورنی گاؤں کا وہ بیقتی رہنے والا تھا پریم چند اس بیقتی کا نام تھا اور چورنی گاؤں میں وہ کہیں پر کام کرتا تھا اور وہ وہاں پر جب اس گھر میں جاتا ہے تو وہاں پر اس بیقتی کے ساتھ مارپیٹ ہوتی ہے مارپیٹ کے بعد گمبی رکھ سے جب وہ گھائل ہو جاتا ہے تو اسے اسپتال میں بھرتے کروایا جاتا ہے لیکن اس کی حالت کافی زیادہ خراب تھی کافی زیادہ خراب ہونے کے چلتے اسے پی جی آئی چندگر ریفر کیا جاتا ہے جہاں پر پریم چند نام کا جو بیقتی ہے وہ دم توڑ دیتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پریوار کے لوگ یہاں پر آئے تھے اور ان کی طرف سے یہاں پر اپنی بات رکھنے کا پریاس کیا گیا لیکن انہیں سمجھا کر گاؤں میں بھیج دیا گیا ہے لیکن پولس احتیاط کے مددے نظر ابھی بھی یہاں پر تینات ہے اور پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کی جائے گی یہ کرنال اندری کے بیچ میں رمبہ جو چونک ہے وہاں کی ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جو پریوار کے لوگ تھے انہیں سمجھا کر گھر بھیج دیا گیا ہے وہ یہاں پر پہنچے تھے ان کی طرف سے جام بھی لگانے کا جو پریاس ہے وہ کیا جا رہا تھا لیکن پولس موقع پر پہنچی اور پولس کے تمام جو کرمچاری ہیں ان کی طرف سے سمجھا دیا گیا جس کے چلتے پریوار کے لوگوں نے جام نہیں لگایا وہ اپنے گھر چلے گئے اور احتیاط کے مددے نظر ابھی بھی یہاں پر پولس تینات کی گئی ہے تاکہ پریوار کے لوگ دوبارہ نہ آئیں پریوار کے لوگ جام نہ لگائیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولس کرمی کی جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے فیلحال نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوری معاملے کی کیا کچھ انویسٹیگیشن ہے کیا کچھ جانکاری ہے وہ بھی ہم آپ کو بتانے کا پریاس کریں گے اور جو پولس کے عدیقاری ہیں جنہوں نے موقع کو آ کر سنبھالا ہے ان سے بھی ہم پوچھیں گے جانیں گے کی پورا معاملہ کیا ہے اور کیا کچھ پتا چلا تھا جس کے بعد وہ یہاں پر پہنچے مارپیٹ کا آروپ لگایا گیا ہے پریم چند ویقتی کا نام ہے چننی گاؤں کا پورا معاملہ ہے ایسی جانکاری مل رہی تھی کہ پریوار کے لوگ یہاں پہنچ سکتے ہیں ان کی طرف سے جام لگایا جا سکتا ہے لیکن پولس کرمی پہلے سے یہاں پر تینات تھے اور جام لگانے سے پہلے ہی انہیں سمجھا دیا جاتا ہے اور انہیں گھر بھیج دیا جاتا ہے چننی گاؤں کا رہنے والا ویقتی جن کا نام پریم چند بتایا جا رہا ہے اور قریب پچاس سال ان کی عمر تھی اور پولس کرمی یہاں پر موجود ہیں یہ چننی گاؤں کا کوئی معاملہ ہے چننے گاؤں کا کوئی بالمک برادری شے لڑکا تھا ان کا عروب یہ تھا کہ ان کو جلدی ہے جلدی ریشٹ کیا جائے جو موکے بے سارا پرشاشن آیا ہے ڈی ایس پی ساو آئے ہیں ایس اچو ساو آئے ہیں جو سبھی نے آسواسن دیا ہے کہ نشبکس جانچ ہوگی اور شیئے کو اس کی تپتیش ٹرانسپر کر دی گئی ہے شیئے میں جانچا کارن کیا تھا کیوں مارا کیوں مار پٹائی ہوئی یہ ابھی کارن کا کچھ نہیں پتا ہے وہ ابھی ایس اچو کنجپرہ ہی بتا سکتے ہیں کیونکہ موقتما ان کے پاس ہے یہاں پہ جام لگانے کے لیے آئے تھے یہاں جام لگانے کے لیے آئے تھے پریوار کو سمجھایا ہے میں نے سمجھا ہے پریوار کو سبھی کو واپس بھیج دیا کوئی جام نہیں لگا پریوار والوں سے آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی انہوں نے کچھ بتایا ہوگا کن کن پر آروپ لگائیں ہیں وہ آروپ دو جنٹسوں پر ایک لیڈیز پر لگا رہے ہیں جس کی جانچ اب اس کیایے شیئے کو ٹرانسپر کر دیا گیا ہے ہاں کیایے کو ٹرانسپر کر دیا گیا ہے کارن پتا نہیں چل پایا کیوں نہیں کارن ابھی کچھ نہیں پتا چلے یہ ہے کہ 15-20 سال سے وہ ان کے ساتھ جی دا 20 سال سے کام کر رہا تھا 15-20 سال سے نوکر بتا رہے دے میں 15-20 سال سے ایک جگہ ایک آدمی کے نوکر دا اور کس کان سے موت ہوئی ہے موت کا کان کارن پھر مرتک کا نام عمر کچھ اے ان کا نام ہے پریمچند جی ہے مرتک کا نام پریمچند ہے عمر کتنے اثر عمر قریب پچاس سالہ ہے جو نیوانی گاؤں یہ ترونی گاؤں سے ہیں تو فیلال احلیات کے مدے نظر پولیس تینات کی گئی ہے ہاں پولیس تینات ہیں اور سانتی ہے کوئی دیکھت نہیں گاؤں میں بھی سر پولیس تینات کی گئی ہے نہیں ابھی کوئی ایسی گاؤں میں ایسیس تیتی پیدا نہیں ہے کہ جس کارنے سے پولیس تینات کرنے پڑے شب ابھی آیا نہیں ہے پولیس کی نظر ہے شب ابھی آیا نہیں ہے نہیں شب ابھی آیا نہیں ہے انہیں گاؤں میں ایک بھی بار کوئی پوچھنے نہیں گیا کیا کچھ کہا پولیس نے کیا آسواسن دیا ہے آسواسن دیا ہے جی ابین صاحب ہوگا آپ کے صاحب کون ہے آپ کیا معاملہ ہوا ہے گاؤں میں یہ بتائیں گاؤں میں میرا ساڑا گجرہ جی جو ان کے کام کر کے پر کام کرتا تھا وہاں ہی اس کی ڈاڑی بوٹی ملے جی تھوڑا تھوڑا سانس تھا جی اس نے اٹھا کے لائے میرے ساڑے کا لڑتا ہے تو ایک پال چھوڑتے والا گیا اس نے بلا گیا مارا کیوں ہے سر کچھ پتا چلا ہے نہیں ہے کہ ایسا کچھ نہیں پتا چلا ہے کیا امر 30 نام کیا امر 30 50 اچھا کس سال دی کتنے سال سے میں کام کر رہے ہیں تس سال سے دس سال سے اس کے سال سے شام کر رہے ہیں تو ابھی ڈیڈ بوڈی کہا ہے کل اپنا چاولا میں جی چندھی گھر سے ملیا جی آج کل تو ملینی جی اچھا ہوئی کب ہے پوری گھٹنا سنیوار کو جی اور موت کب ہوئی ہے موت ہوسی دن ہوگو جی ابھی کلپنا چاولہ میں ہے کس کس کے خلاف ہم نظر کرو ہے ایک تو فجیا جی کنا سب دلہ اور جی ہے کہ وہ پکو آرے کام کی چیز کا تکر کریں کام نو کرا کرے جی کتی گل آلے ہو چونڈی گاؤں کا ایک معاملہ سامنے نکل کر آیا ہے جہاں پر ایک پریم چند نام کے ویقتی کی ہتھیا کر دی جاتی ہے ایسا آروپ لگایا جا رہا ہے پریجنوں کی طرف سے پورا معاملہ کیا ہے پولیس ابھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے سی آئی اے ٹو کے پاس پورا معاملہ ہے معاملہ کنج پورا تھانے کا ہے اور آج ایسی جانکاری پولیس کو ملی تھی کہ پریوار کے لوگ آ سکتے ہیں رمبہ جو چوک ہے وہاں پر جام لگایا جا سکتا ہے ایسے میں احتیاط کے مدنظر ہاری سنکھا میں یہاں پر پولیس بل پہنچتا ہے ساتھی ساتھ ڈی ایس پی بھی پہنچتے ہیں پریوار کے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے جس کے بعد پریوار کے لوگ واپس گاؤں چلے جاتے ہیں فیلحال شب جو ہے وہ کلپنا چاولہ میڈیکل ہسپتال کے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں بتایا جا رہا ہے ایسا پریوار والوں کا کہنا ہے پورا معاملہ شنیوار کا ہے جب پریم چند جس گھر میں کام کرتے تھے وہاں پر جاتے ہیں قریب دس سال سے وہاں پر وہ کام کر رہے تھے اور وہاں پر جو ہے بعد میں وہ گھمبیر حالت میں ملتے ہیں ان کے پریوار کے لوگوں کو فون کیا جاتا ہے کہ آپ کے پریوار کے سدھ سے گھمبیر حالت میں یہاں پر ہیں اور انہیں آپ یہاں سے لے جائیں پریوار والوں کی طرف سے مارپیٹ کا آروپ لگایا جا رہا ہے ہتیا کا آروپ لگایا جا رہا ہے کئی لوگوں کے خلاف ہتیا کا معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے لیکن آگے اس معاملے میں کیا کچھ سامنے نکل کر آتا ہے کون ہے آروپی آخر کس کارن سے کس وجہ سے پریم چند کے ساتھ مارپیٹ ہوتی ہے اور مارپیٹ کے بعد پریم چند کی موت ہو جاتی ہے یہ انویسٹیگیشن کرے گی سی آئی اے ٹو کی ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ہیمان شونارن